اسلام علیکم دوستو اس تازہ ترین ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو رات و رات ہوا کلاس فور برچوں کا اعلام عوام سارے پریشان کیونکہ شاید ہٹک نے کیا دبنگ اعلام اب یہ سب رات و رات کیسے ممکن ہوا کیسے نے کیا اور اب آرڈر کون لارا ہے سٹے آرڈر کون لارا ہے یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں لیٹس گو تو دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے عدالت نے آرڈر جاری کی تے کہ کراک کلاس فور برچوں کو جلد از جلد بحال کر کے جاری کر دیں اس آرڈر کو پایا تکمیل تک پہنچانے کیلئے ایمینے شاید ہٹک نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا آج سے دو دن پہلے یہ دونوں کو ہارڈ گئے وہاں ان کے ماموں کے بیٹک میں دونوں نے رات و رات آرڈر جاری کر دی اب یہ نہیں پتا کہ کس بنیاد پر لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا کیونکہ نہ تو کسی نے ٹیسٹ لیا ہے نہ تو اس میں دوڑے لگتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں سیلیکٹ کیا گیا یہ آرڈر آنے کی دیر تھی کہ کرک میں کلبلی مچ گئی اور فیس بک پر لوگوں نے شاہد کو آڑے ہاتھوں لے لیا سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات پیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور یہ بات جنگل میں اب آگ کی طرح پیل گئی ہے کیونکہ آلریڈی دس ہزار لوگوں نے اپلائی کی تھی غریب عوام کی آواز سننے کیلئے میدان میں انٹری کی ڈی جی ہیلتھ نے ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ دوستو جنہوں نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے یہ آرڈر جاری کی کہ کوئی بھی ایرائیوال نہیں کرے گا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کنسلیشن آرڈر انہوں نے شاہد ہٹک اور ان کے تمام آرڈرز پر پانی پیر دیا یہ اور انہوں نے صاف لے کہا ہے کہ یہ آرڈر میں منصوخ کرتا ہوں اور ان کی جاری کی گئی اس آرڈر کی آپ تصویر بھی ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے لیکن دوستو ادھر شاہد ہٹک اور ان کے لوگوں نے پلک جپک کی ہی آرڈر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حاضریاں بھی لگوا دی ایسا سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کی دو دو دن کی حاضریاں بھی لگ چکی ہیں اور ان کی سلری لیسٹ بھی تیار ہو گئی ہے لیکن دوستو اللہ تعالیٰ ڈی جی ہیلتھ کی اور بھی ہیلتھ میں اضافہ کرے جنہوں نے فی الحال فلم میں ویلن کی طرح انٹری ماری ہے تو یقینا دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈی جی ہیلتھ نے اتنا بڑا اقدام کیسے اٹھایا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب ملک کاسم منصور ہان آسیا بی بی میانی سرگول اور ان سب کی کوششوں سے ممکن ہوا دوستو جیسی ہی یہ آرڈرز جاری کر دیئے شاید ہٹک نے یہ سب کرک کے ڈی سی آفیس گئے پھر وہاں سے کرک کے مین ہسپتال میں گئے اور سب کو ہسپتال ایڈمنسٹریشن کو بھی سامنے سے اگاہ کر دیا کہ یہ ویکنسیا ہمیں منظور نہیں ہے اور آپ ایسے آرڈرز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی یہاں تک کہ ڈی جی ہیلتھ تک جا پہنچی اور انہوں نے مجبوراں آرڈر جتے وہ کینسل کر دیئے اور سننے میں آیا ہے کہ کچھ نرسوں نے بھی نرسز جو ہیں کرک ہسپتال کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ویکنسیا ہمیں بھی منظور نہیں ہے اور انہوں نے بھی ہڑتال کر دیئے اب دوستو شارٹ الفاظ میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ فلحال جن لوگوں کو آرڈر جاری ہوئی ہیں وہ جائننگ نہیں کر سکتے یعنی وہ ڈیوٹی فلحال نہیں کر سکتے اگلے آرڈر کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لاسٹ میں دوستو آپ لوگ اسے ایک گزارش ضرور کروں گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے کیونکہ بہت جلد آ رہی ہے نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ